تو وہ ماں جی جو ہے گھر پہ نہیں ہے وہ کہیں پہ کام کرتی ہے کسی گھر میں تو ان کی بڑی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے تو ان سے جو ہے دعا بھی کرواتے ہیں اللہ پاک جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نحیط مہربان اور رحم فرمانے والا ہے میرے پیارے بہیوں اور بہنوں سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا دل سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کافی عرصہ ہو گیا ہینڈ پمپ جو ہے نا عبدالجبار بہی نے بھیجا تھا یوکے سے تو وہ ہم نے لگا دیا تھا لیکن آخری جو کلپ ہم نے بنایا تھا دعا کروئی تھی تو وہ ہم سے ڈلیٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا تو اب جو ہے نا پھر میں گیا ہوں اس بیوہ ماں جی کے گھر تو ماں جی پھر بھی نہیں ملی ہمیں وہ کہیں پہ کام کرتی ہیں تو اس کی بیٹی ملی میری وائف بھی میرے ساتھ تھی تو وہاں جو ہے نا ہم نے آخری کلپ بنایا اللہ پاک ان کو جزا خیرہ تعافر میں عبدالجبار بہی اور ان کا جو بیٹا ہے نا قاسم جبار تو ان کے لئے آپ سب بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو سیت کامل آج اللہ تعافر میں وہ بیچارے اکثر بیمار رہتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں اس ماں جی کے گھر وہاں پہنچ کے جو ہے نا پھر آپ سب سے بات ہوتی ہے تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اللہ پاک آپ سب کو جزا خیرہ تعافر میں اور آپ سب کی ہر تکلیفوں کو دور فرمائے آمین سمہ آمین یارب العالمین تو وہ ملتے ہیں پھر وہاں پہنچ کے اللہ طرح اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا میں ہوں لے تجھے کر لے تو کہنا میں آیا میں بلا پیچھے سمان میں کے جلے آسی رابطہ کرے سی چلو اللہ پاک بہتری فرماوے آخری ڈانگ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ چچوے کیا آلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چچو آلوانی کر گال ہی آلوانی کر گال کی تکر ٹھیک بہت نہیں سکول بہن دی ہو نہیں اچھا کتویں پڑ دی پہی ہیں پکی پڑ دی پہی ہیں چلو سکول گئی کر اللہ پہ خیر کرے سی جڑا خرچہ ملچاہ مگن ساڑی تکرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہم اس بیوہ ماں کے گھر آ چکے ہیں تو بیچاری کا جہنا نلکہ نہیں تھا تو یہ جہنا بور ہو رہا ہے ان کا تو انشاءاللہ بس تھوڑا سا باقی ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر نلکہ فیٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ بور ہو رہا ہے اور پیارے بہی اور بہنوں کیا حال چال ہیں کیسی گزر یہ زندگی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت اتا فرمائے میری دعا ہے تو جتنے بھی بہن بھئی مجھے دیکھ رہے ہیں سن لے ہیں تو میری ضرور سپورٹ کریں اور غریبوں کا ضرور خیار رکھیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں تو ہمارا حق بنتے ہیں ان کے کام ہیں ان کی ضروریات جتنی ہیں تو ان میں جو ہے نا ان کی ہیلپ کریں تو موسم کافی خراب ہو چکا ہے بادل آ گئے ہیں اور ہوا چلی ہوئے پہلے تو کافی ساری آنڈھی تھی تو اب کچھ جو ہے نا کہ سلو ہو چکی ہے ہوا بس اللہ پاک بہتری فرمائے اوپر یہ بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ اسمان کا منظر ہے دیکھیں تو پھر ملتے ہیں جب کمپلیٹ ہوتا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے آپ سب سے دوں میں یاد رکھا کریں دوستو آج جو ہے نا میں تقریباً چوتھی بار آیا ہوں ادھر جو نلکہ لگایا تھا ہم نے عبدالجبار بھئی کی طرف سے آیا تھا صدقہ جاریہ اور نبیلہ جبین ماریہ جبین اور انایہ جبین پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ہم نے جب راشن دیا تھا آخری کلپ بنایا تھا دعا بھی کروئی تھی لیکن وہ ویڈیو جو ہے نا ہم سے ڈلیٹ ہو گئی تھی تو اب پھر میں اس گھر میں آیا ہوں تو اللہ پاک جو ہے نا عبدالجبار بھئی کے رزق میں برکت اتا فرمائے اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے نا اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے تو وہ ماں جی جو ہے نا گھر پہ نہیں ہے وہ کہیں پہ کام کرتی ہے کسی گھر میں تو ان کی بڑی بیٹی گھر پہ بیٹی ہے تو ان سے جو ہے نا دعا بھی کرواتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا کی پریشانیوں کو دور فرمائے یہ جو ہے نا بیچاری یتیم ہے اور پہلے بھی میں کافی دفعہ ادھر آ چکا ہوں جو ہی میرے پاس کہیں سے کوئی امداد وغیرہ آتی ہے تو جتنا بھی کوشش ہوتی ہے تو وہ ہم ضرور جو ہے نا ان کو دیتے ہیں اس گھرانے کو نہایتی غریب گرانا ہے تو یہ نلکہ جو ہے نا عبدالجبار بھائی کی طرف سے آیا تھا اور ان کے جو ہے نا بچوں کے لیے ان کے صدقہ جاریہ کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ لگوایا تھا اللہ پاک ان سب فیملی کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے افس امان میں رکھے تو اس بہن سے جو ہے نا دعا کرواتے ہیں اچھا میری بہن دعا کریں سوچا اور دعا کریں دے رہے گے کرو سارے اندھاک کے اللہ پاک انہیں درز کے برکت اتا فرماوے ٹھیک ہے تو پیارے بھائی اور بہنوں الحمدللہ نلکہ جو ہے نا کافی عرصے سے ان کا لگ گیا تھا تو ویڈیو اسی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پایا تھا ویڈیو بلیٹ ہو گئی تھی مجھ سے تو آج میں پھر یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے سوچا آج جو ہے نا یہ کلپ بنا کے پھر جو ہے نا اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو پیارے بھائی اور بہنوں بس دعا میں یاد رکھا کریں میرے لئے دھیر سری دعایں کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کمیابیت آفرم ہے میں اسی طرح جو ہے اس کام کو لے کر چلتا رہوتا ہے جب تک میں زندہ رہوں تو اب جو ہے نا آپ سب سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ نگبان اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ آباد موسیقی موسیقی